بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹورنٹس ان پی جی سی آن لین کلاسز سٹورنٹس پری فرسٹرے کلاس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سٹورنٹس اپنے گھروں میں خیر و حافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ازمائش میں ہم سب کو ڈھالا ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہم اس بابا سے نجال دے سٹورنٹس پری فرسٹرے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے اپنے جو منس ہیں اس کو یوٹیلائز کر کے اس کو استعمال کر کے گھر بیٹھے اٹلیس ہر سبجیٹ کی دو دو چپٹرز جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں تو سٹورنٹس آپ نے یہ آن لائن کلاسز ضرور اٹینڈ کرنی ہے اس کا آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس میں آپ کو بور پائنٹر کیلئے ہاتھ سے بھی چیزیں بتائیں گے اور چپٹرز پر ہم آپ کو کور کروائیں گے وہ آپ گھر بیٹھے تیار کر سکتے ہیں تو سٹورنٹس لیسٹ ٹارٹ آور لیکچر ویڈا پوٹیشن آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر روز ہمیں ایک چانس جو ہے وہ ملتا ہے کہ ہم اچھے اچھے مسلمان بن سکیں اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم ڈیلی اگر رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دل کا جائزہ دیں کہ آج ہم نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا تو اسے سٹورنٹس ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے غلطیوں کا انالیسز کر سکتے ہیں تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کام غلط کی ہیں اور نیکس دے کے لیے ہم یہ پلان کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور اچھے کاموں کی طرف بڑھیں گے اس طرح سے ہر دن کی ہمیں ایک نئی امید کے ساتھ جو ہے وہ اچھا مسلمان بنے کی جو ہے وہ ایک امید پیدا ہوتی ہے تو ہر روز جو ہے ہمیں ایک موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایک اچھے مسلمان جہاں وہ بن سکیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ہم کی زندگی کا جائزہ لیں سٹورنٹس ہم لیکچر نمبر ون میں انٹرڈکشن ڈسکس کریں گے اپنا سبجیکٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم پری فرسٹ یر میں کون کون سے چپٹرز ہم ڈسکس کریں گے ہمارا کیا یہاں پر موٹیف ہوگا میرا نیم ہے میم سمینہ اور پروفیسر میں پنجاب گروپ آف کالج کی اور پنجاب گروپ آف کالج کے حوالے سے بتاؤں کہ آپ کے پورے جو ہے وہ سیٹی میں ایسا انسیٹوٹ آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے سٹورنٹس کے بارے میں اتنی کیر کرتا ہے کہ ان ہنگامی حالات میں بھی ان کو یہ فکر ہے کہ ہمارا سٹورنٹ اپنا گھر بیٹھے اچھی تعلیم سے راستہ ہو سکے تو پنجاب گروپ آف کالج کی اس جو ایفرٹ ہے اس کے ساتھ ہم لو اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیکچرز کو لے کر ہماری اس ایفرٹ کو کمپلیٹ کریں گے میرا سبجیکٹ ہے کیمیسٹری اور ہیڈ ڈیپارٹمنٹ ہوں کیمیسٹری کی سبجیکٹ انٹرڈکشن کیمیسٹری یعنی ہم کیمیسٹری کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پیپر پیٹرل ہمارا کیا ہوتا ہے بورٹ پائنٹ اف یو کے لحاظ سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس سبجیکٹ میں بہت زیادہ ضروری ہیں ہر چیز کے لیے آپ کو ایک طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کریں تو ہم زیادہ بیسٹ فرم طریقہ جو ہے آپ نے آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کا کیا ڈسکس کریں گے پیپر پیٹرن پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے دو پورشن ہوتے ہیں پیپر میں ایک ابجیکٹیو سبجیکٹیو ابجیکٹیو میں ہمارے پاس mcqs ہوتے ہیں سترہ سیمٹین mcqs ہوتے ہیں جو ہر چپٹر سے ڈیفرن مارجن کے ساتھ ہوتے ہیں کسی میں سے ایک mcqs ہوتے ہیں کسی میں سے دو ہوتے ہیں کسی میں سے تین اور ہر mcq کا مارک کیا ہوتے ہیں یعنی ہر ٹوٹل چپٹر آپ کے پاس کمیسٹری میں ہے 11 ہر چپٹر میں سے mcqs مست ہیں اور سیمٹین mcqs آئیں گے اور اس کا ہر mcq کا ون مارک ہوگا سروری یہاں پہ میں ایک بار بتاتے جاؤں سرورینٹس بہت سی کی بکس لینے کی کوشش کرتے ہیں mcqs کے لئے اس کے لئے اپنی اور نوٹ سوال کو کنسرن کرتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی اپنی ٹیکس بک کو پڑھ لے اور اس کی ایکسرسائز کو اچھے سے سوال کر لیں تو بورڈ کے لحاظ سے جتنے بھی mcqs ہیں وہ سارے کور ہو جاتے ہیں تو جیسے جیسے ہم آپ کو لیکچر دلیور کریں گے آپ کو mcqs کے بارے میں بھی گائیڈ لائن پروائیڈ کی جائے گی تو آپ نے mcqs کے لئے زیادہ فوکس کس پہ کرنے اپنی ٹیکس بک پہ سیکنڈ ہمارے پاس جو اس میں پورشن ہے وہ ہے سبجیکٹی پورشن سبجیکٹی پورشن میں سب سے پہلے شارٹ کسنز آتے ہیں ٹھیک ہے شارٹ کسنز میں ہر شارٹ کسنز کے دو نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل شارٹ کسن آپ نے ٹونٹی ٹو اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں لیکن اس میں بیٹا تین سیکشنز ہوتے ہیں سیکشن وان سیکشن ٹو سیکشن ٹری سیکشن وان میں ٹوٹل جو آپ کے پاس شارٹ کسنز ہوتے ہیں وہ ٹویل ہوتے ہیں اور آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ایٹھ اب یہ کن چپٹرز میں سے ہوتے ہیں ہر ساری اس کیم سے ہمارے پاس آتی ہے کہ سیکشن وان میں اس چپٹر میں سے اپنے شارٹ کسنز آئیں گے یعنی total short question انہوں نے بتا دیئے 12 ہوں گے attempt کتنے کرنے ہیں age اور total marks ہوں گے 16 second section میں section number 2 میں ہمارے پاس total question ہوتے ہیں 12 attempt اس میں سے بھی آپ نے age کرنے ہوتے ہیں اور total marks اس کے بھی کتنے ہوتے ہیں 16 ہوتے ہیں last section میں جو ہے وہ total question ہوتے ہیں 9 اور اس میں سے آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں 6 اور اس طرح سے total marks اس section کے ہوتے ہیں 12 اور 12 16 ہے 16 overall کتنے ملتے ہیں 44 marks اگر آپ شرینٹ فاکس کریں تو سب سے زیادہ مل پیپر میں جو important ہے and lengthy جو portion ہے وہ short question کا ہے تو جو شرینٹ شورٹ کسٹن پر ابور ہانسز کر لیتا ہے اس کے اوپر اپنی گرپ لے جاتا ہے تو دیفنیٹلی وہ اچھے ماسز کین کر ستے ہیں پیپر میں next student last portion ہوتا ہے اس میں long question کا جسے ہم extensive questions کے نام سے بھی جانتے ہیں extensive question میں total five questions ہوتے ہیں اور ہر question کا a and b part ہوتا ہے a part and b part اب انس میں بھی scheme ہوتی ہے کہ ہر chapter کا کس کے ساتھ ہوگا ہے chapter number one ہے تو وہ four کے ساتھ ہے three ہے تو five کے ساتھ ہے کس میں سے numerical ہے یہ ہر سال میں ہمارے پاس at the end of the year scheme آتی ہے اس کے مطابق ہم students کو بھی guide کرتے ہیں five long question ہے اس میں سے attempt کتنے کرنے ہیں three ہر part کے question ہے جو marks ہیں وہ ہے four اور ایک question کے marks ہو گئے eight 24 marks جو ہیں وہ اس long question کے ہوتے ہیں overall maximal marks آپ کے پاس پر 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 ہو کر ہوتے ہیں 85 85 میں سے 85 بھی students لیتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ آپ کی paper presentation اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے paper presentation میں آپ short questions پر اچھا سے focus کریں سب سے زیادہ کیونکہ اس میں margin جو ہے وہ marks کا زیادہ ہے اور باقی جو آپ کے پاس remaining 15 marks ہیں اس کے لیے میں جا کر شامل ہو کر 13 marks کا آپ کا practical جو ہے وہ آتا ہے portion ہم پرسٹر کے practical بھی ساتھ یہاں پر continue کریں گے ٹھیک ہے سبھرینٹس تو پیپر پیٹر کو میں revise کر دیتی ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس portion ہے mcq کا اس میں 17 mcq ہوں گے subjective portion میں short questions ہوں گے جس میں 3 sections ہوں گے students پہلے section میں آپ نے 8 question attempt کرنے ہوں گے out of 12 second section میں 8 question attempt کرنے ہوں گے 12 میں سے اور section 3 میں 9 میں سے 6 attempt کرنے ہوں گے اور long question میں 5 میں سے 3 attempt کرنے ہوں گے اسے total marks ہوں گے 85 next trend ہم move کریں گے subject کی طرف chemistry کی طرف ہم پی first row کی class میں آپ کو 2 chapter 2 and half chapter پہ رہیں گے chapter number 2 chapter number 11 and chapter number 4 تو سب سے پہلے discussion میں جانے سے پہلے آپ کی پتا ہونا چاہیے کہ جہاں subject پڑھ رہے ہیں اس کا اس کی definition کیا ہے اس کا scope کیا ہے ہم chemistry ایسی پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں بینیفیٹ ہے سورنٹس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ chemistry بہت ہی مشکل subject ہے ٹھیک ہے اور کسی حدت کے بات دوسری ہے مشکل ہے لیکن جو سورنٹس کو انٹرس کے ساتھ لیتے ہیں اس کی ٹیکنیکس کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے بڑا easy subject بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو chemistry آپ کو کے لئے زندگی جو ہے وہ نمونکی میں ہو ستی ہے کیونکہ اس کی بڑی importance ہے ہماری life کے اندر جس میں ہم لوگ اپنی خوراق کو دیکھ لیں ہم اپنے clothes کو دیکھ لیں ہماری ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہے اس کی منفیکشنگ کے اندر اس کے بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ بس کے chemistry کیا ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کی chemistry کی definition کیا ہے جو تمام student آپ جانتے ہیں اب ریلائے گا سب سے پہلے اس کی definition کا main point ہے study of matter 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 maya or gas اس کے لئے چوتھر چیئے کھون سب سے پلازم سب سے پہلے chemistry کس کو ڈیل کرتی ہے study of پڑھتی ہے آپ نے دیکھ ہوگا ہم gasses کا chapter پڑھتے ہم solid پڑھتے پڑھتے ہم liquid پڑھتے 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 اس کا مطلب ہم chemistry کے اندر کس کو discuss کھر رہے ہیں matter go second point of matter composition in ترکیب ہم یہ discuss کرتے ہیں gasses to ham matter 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 کس کیا ڈھ ٹھ ڈھ ڈھ اگر ڈھ 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 ڈ ڈ موسیقا موسیقا س Barn موسیقا نسوف موسیقا 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 کمپوزیشن و میٹر کے بارے میں بٹاتی ہے اور میٹر کی چینجز کے بارے میں بٹاتی ہے اس کے علاوہ لاز این پرنسپل کو ڈسکس کرتی ہے لاز قانون پرنسپل اصول آپ نے بڑے دو مین پرنسپل ہم لاز پڑھتے ہیں کیمیسٹری کے اندر لاز کنزرویشن آف ماس اور لاز او دیکنیٹر پروپورشن ان لاز کو بات کر رہا ہے کہ ان لاز این پرنسپل کے ذریعے ہم ان میٹر کی چینجز پر سکرم کرتے ہیں اب لاز کنزرویشن کیا کہتا ہے کہ میٹر کین نوڈ بی کریٹیڈ یعنی مادے کو ہم پر تخلیق نہیں کر سکتے نوڈ سپرائیڈ اور نا ہل کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ اس کی کونٹی کیا ہوتی ہے ایک ہی فارم میں دوسرے فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ کہہ رہیتی ہے کونسٹنٹ جیسے آپ تھزکس میں پڑھتے ہیں لاز کنزرویشن آف انرڈی تو ہم کہتے ہیں کانیٹیک انرڈی پوٹینشن میں کیسے آپ کے پاس چینجنز آتی ہیں اور ان چینجنز کا جو لاہ ہے اسے کیا کہتے ہیں لاہ و کنزرویشن آف ماس لاہ و دیمینی پروپورشن میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی میٹر ہے اس کی جو اٹومک ریشو ہے وہ ہمیشہ کہہ رہتی ہے سین چاہے اس کو کسی بھی جزہ سے آپ پر لے لے اس کی لاہ جو پروپورشن ہے اس کی جو نیسپرد ہے اس کی جو ریشو ہے ہمیشہ کہہ رہے گی سین جیسے ہم ہم واتر کی بات کریں ہم ہیش تو ہوں کیوں لگتے ہیں کیونکہ ہیش تو ہوں کی منفیکٹری میں ہیڈروجن کے ہمیشہ 2 ریشو ہوتی ہے اور اوکسیجن کی آمدی کی آمدی کی آمدی ہے 1 2 ریشو 1 کے ساتھ یہ ہمیشہ واتر ہی ہوگا اگر ہم ہیڈروجن پر اوکسائیڈ کے ساتھ دیکھیں تو ہیڈروجن جو ہے اس میں 2 اوکسیجن جو ہے 2 1 ریشو 1 آپ کے پاس آپ کے پاس ہیڈروجن پر اوکسائیڈ ہے اور واتر ہے اس کا فارمولا کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی اٹومک ریشو کیا ہے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی جب آپ اس کی ریشو کو تبدیل کروگے تو فارمولا بھی کیا دے گا تبدیل ہو دے گا تو اس لاغ کو ہم کیا کہتے ہیں لاغ اوپ دیپنیٹ پرپورشن لاغ اوپ کنزرریشن لاغ اوپ دیپنیٹ پرپورشن یہ تمام کن چیزوں کو کیا کرتا ہے اسپلین کرتا ہے تو سرنٹ سو ہماری دیپنیٹیٹن کی ہے وہ کیسے ہماری فائلن کل سکتے ہیں دہ برانچ اپ سائنس بیش دیوز بیدہ ستڈی آف مہتر یعنی مادر کی ستڈی کرتی ہے کمپوزیشن آف مہتر چینجز ان مہتر لاغ اوپ دیپنیٹ پر بیش گواند بیسینجز ان تمام کی جو ستڈی ہے وہ کس کے اندر آتی ہے کیمسٹری کے اندر اب سرنٹ سو ہمارے کیمسٹری تو پارٹ چکے لے کے لئے ایک سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر بڑی برانچز ہیں جس کو ہم الائدہ سے سپیشلیزیشن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں تو کیمسٹری کی ڈیفرن برانچز کو دسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پر برانچ ہے جاتی ہے اورگینک کیمسٹری انورگینک کیمسٹری فیزیکل اپلائیڈ بائیو کیمسٹری انیلیٹیکل ایرمیمنٹل کیمسٹری اب وہ اورگینک کیمسٹری ہے ساری کیمسٹری لیکن کیمسٹری کی آگے فردہ جو ہیڈر ویانس کرنی ہم نے تو سب سے پہلے اگر سٹوڈنٹ ہم بات کریں اورگینک کیمسٹری کی تو آپ سب سٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ایسے تمام کمپارمنز جس میں کاربن اور ہائیڈروجن آویلبل ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اورگینک کیمسٹری فاریزامپر گلوکوز کی بات کرتے ہیں سی سکس ایسٹوڈر او سکس تو سرینٹ سی گلوکوز کا فارمولا کس کے کیس سٹوڈی کے اندر آئے گا اورگینک ہے کیونکہ اس کی وجہ کیونکہ اورگینک کیمسٹری کی دیکھنیشن کہتی ہے کہ کوئی بھی کمپاؤن جس کے اندر کاربن ہے ہائیڈروجن ہے اس کی سٹوڈی کیا کھلاتی ہے اورگینک کیمسٹری کے ساتھ ہے سیکنڈ بٹا ہمارے پاس جو کائند آجاتی ہے وہ ہے انورگینک کیمسٹری یعنی کہ آپ کے پاس کیمسٹری کی بنا چاہیے بھی لیکن اس میں ہم ایسے کمپاؤن کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں کاربن کے علاوہ ادر ہمارے پاس ایلیمیٹس مجھوڑ ہو گیا فارم پر ایلیمیٹس جس میں کاربن نہیں ہے یا ایسے کمپاؤن جس میں کاربن کی شمور سے شامل نہیں ہے ہائیروڈ نہیں ہے ان تمام کی سٹوڈی کے اندر آجاتی ہے انورگینک کیمسٹری کے اندر فیزیکل کیمسٹری فیزیکل کیمسٹری کا تعلق ہوتا ہے فیزیکل کوانٹیٹی سے جیسے آپ کے پاس ہے جی فیزیکل پرامیٹر بسکوزٹی ہے یعنی گاڑا پنک چیک کرنا سرپس ٹینشن ہے ستہ کا تناہو چیک کرنا اس کے علاوہ آپ کے پاس بائنگ پوائنٹ ہے میٹنگ پوائنٹ ہے اس طرح کی چیزیں رفیٹیو انڈکس ہے جو کہ آپ پڑھتے ہیں پر جس میں پڑھ گئے سائن آئے سائن چیزوں کو معلوم کرنے کے لئے جو پرامیٹر ہیں ان کو معلوم کرنے کے لئے ہم کیمسٹری کی بھانچ کو ڈیل کرتے ہیں فیزیکل کیمسٹری میں پیٹا آپ لوگ بک میں بھی تین پورشن ہونگے ہونگے اورگینک ہم جا کے پڑھیں گے سیکن دیر میں ہم آپ کو جو چپٹر پڑھائیں گے اس میں موسٹی وہ فیزیکل کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہوں گے کیونکہ فیزیکل کیمسٹری میں کلکلیشن بھی آجاتی ہیں اس میں کیمکل چپٹر آجاتا ہے چپٹر چپٹر آجاتا ہے اور انورگانی کیمسٹری کے چپٹر آپ پڑھیں گے کو سیکن دیر پڑھیں گے میرے میں پاس کیمسٹری کی کیمسٹری میں کیا ڈیفنس ہے نام ایک ہے اپلائیڈ کا ہی سیکنی نام انڈسٹری کیمسٹری ہے اس میں ہمار جیسے آپ بنانے انڈسٹری کے پارے میں پڑھتے ہیں سابن کیسے بنتا ہے شامپو کیسے بنتا ہے گلو کیسے بنتی ہے اس کے علاوہ کپڑے کیسے بنتے ٹکس ٹکس انڈسٹری سے میں اور پینٹ کیسے بنتا ہے ڈائز کیسے بنتے ہیں یہ تمام انڈسٹری کے ساتھ سے لیٹے ہیں ان تمام کی منوفیسٹری کی سٹڈی کیا گلاتی ہے اپلائیڈ کیمسٹری جو ہمارے پر برانچ ہے بائیو کیمسٹری جس کا کنسرن بائیو کے ساتھ ہے آپ دیکھ لیں کیمسٹری بائیو کیمسٹری پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر انزائم سوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر بریکڈاؤن ہو رہی ہیں فود بریکڈاؤن ہو رہی ہیں تو کیمکل ایکشن سٹیک بیسٹ ہو رہے ہیں ان تمام کی سٹڈی کس کے اندر آیتی بائیو کیمسٹری جس میں پروٹین کو کرتے ہیں کابو ہائیڈ گیر کو ریپر کو کرتے ہیں خولیسٹرول کو کرتے ہیں سٹیرویڈ کو کرتے ہیں یہ سارے آپ نے بائیو میں ٹھیک ہے ان تمام کی کیمکل پوائنٹ آف یو سے کیمکل کیا کیمکل ایکشن کیس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کی سٹڈی کی آخلاتی بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری جو ہم اس چپٹر میں چپٹر نمبر 2 اس کی مین ہیڈن بھی ہوگی جس ہم ترزیہ کرتے ہیں ہم انیلیسز کرتے ہیں وہ کیمسٹری کیا کراتے ہیں انیلیٹیکل کیمسٹری کراتے ہیں جیسے فور ازامپل ہم دو قسم کے انیلیسز دیتے ہیں قانٹی ٹوالی 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 کیمسٹری اگیمیت ان کا پتہ لگانا کوالیٹیٹیو اور ان کی مقدار کا اندازہ لگانا وہ کیا ہوتا ہے کوالیٹیٹیو انیلیسز کو کوالیٹیٹیو کرنے برانچ کیا کلاتے ہیں انیلیٹیکل کیمسٹری 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 یعنی آپ پر سموک پڑتے ہیں سموک پلس دھوان اور پر آپر موسیقی موسیقی انیلیٹیکل کیمسٹری اورگینی کیمسٹری نیکسٹرین ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نوبر 2 چپٹر نوبر 2 کے بارے میں آپ کو بتا دی جاؤں اس کا نام ہے سپیمیٹر ٹیکنیکس ان کیمسٹری یعنی کہ ایسے تجرباتی طریقہ کار جو ہم کیمسٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں ان تمام کی دسکرپشن ہم پڑھیں گے ون بائی ون اس پر یعنی سٹرینٹس آپ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں فرض کریں آپ نے فلٹریشن استعمال کی ٹھیک ہے یہ ٹیکنیک ہے اس ٹیکنیک اس ٹیکنیک اس ٹڑی چپٹر نوبر 2 میں آئے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے جی کسٹلیزیشن ایک ٹیکنیک ہے کسٹلز کا بننا یعنی آپ نے فلٹریشن میں کیا انسولیبل کو سولیبل پارٹ سے لیدہ کر لیے یہ ٹیکنیک کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد کسٹلیزیشن آگی کسی بھی کروڈ پرڈکٹ کو یعنی کہ جو ایمپیور ہوتا ہے اس کو پیور پیوریفائی کرنے کے لیے ہم کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کسٹلیزیشن تھرڈ ٹیکنیک آپ پڑھیں گے اس میں سبلیمیشن سبلیمیشن بھی پیوریفکیشن کی ٹیکنیک ہے یعنی اس میں بھی ہم ان پیور کو پیور کمپوننٹ سے لیدہ کرتے ہیں لیکن کسٹلیزیشن ہم پیسٹلز کو بنا کے ہم کرتے ہیں سپرٹ آر سبلیمیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ایسے سولیڈ جو کہ دیریکٹلی اس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ویپرز میں ان کو استعمال کرتے ہیں یعنی ایسے سولیڈ جو کہ لیکوڈ میں کنورٹ نہیں ہوتے بلکہ ویپرز میں ہوتے ہیں ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں سبلیمیشن سولیمیشن یہ ٹیکنیک ہے سپریشن کی یعنی الیدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک کمپوننٹ ہے اس کو دوسرے کمپوننٹ سے الیدہ کرنا ہے اس کو دوسرے کمپوننٹ سے الیدہ کرنے کے لیے پیوریفائی کرنے کے لیے ایک کمپوننٹ سے الیدہ کرنے کے لیے مقدار کے لیہار سے اور ایلیمنٹ کے لیہار سے جس میں نے بھی اپتا ہے جلوکوز ہے اس میں کاربن ہے ہائیڈروجن ہے اوکسیجن ہے یہ کمپوننٹ ہے یہ کیا کہ لے گا کمپوننٹ ہے ترزیہ لیکن کاربن کی کتنی مقدار ہے 12 گرام ہے 5 گرام ہے اوکسیجن 6 گرام ہے کونسا انیلسی ہے قوانٹیٹیٹیٹیو انیلسی تو برانچ کیمیسٹری جو کہ قوانٹیٹیٹیٹیو انیلسیز کو ڈسکس کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انیلیٹیکل کیمیسٹری اب بیٹیا قوانٹیٹیٹیٹیو انیلسیز کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرن سٹیپس ہوتے ہیں یعنی فرض کریں آپ نے کلکرے کا انیلسیز کرنا ہے کہ کلکرے کے اندر کون کونسی ایلیمنٹ ہے سب سے پہلے ہم سامپل لیں گے سامپل لے کر اس میں سے جتنے بھی کمپوننٹ ہے یعنی کہ آپ ہائیڈریٹس ہیں پروٹینز ہیں وارٹر ہیں ان تمام کو ہم انیلسیز کریں گے through qualitative ٹھیک ہے جب ہمیں پتا چل دے گے اس میں یہ کمپوننٹ ہیں تو ہم ان کو سپرائٹ کر لیں گے لیدہ کریں گے اپنے ٹکنیک بتائیے صور ونسٹرکشن بڑی میل ٹکنیک ہے جس ہم استعمال کرتے ہیں صور ونسٹرکشن کریں گے ہم اور اس کے ذریعے ہم کمپوننٹ کو کیا کر لیں گے الیدہ الیدہ پھر ہم اس کی کیا کریں گے مئیرمنٹ مئیرمنٹ کے لیے ہم استعمال کریں کمیٹو گراف پر یعنی اس کی کوانٹی کو مئیر کریں گے کہ ہر کمپوننٹ کی یعنی کارب ہائیڈر کی کی کتنی کونٹی ہے پروٹین کی کتنی ہے وہ ساری ہمیں پاس میرمنٹس آ جائے گی اور لاسٹ پہ ہم کسی بھی ٹکنیک کے ذریعے یعنی اسپیکٹرو اسکوپی ہے آپ کے پاس اس کے ذریعے ہم اس کی ریزلٹس کو فائند آٹ کر لیں گے کہ کس کی کتنی کونٹی آویلیبل ہے تو یہ سٹیپس کیا ہو جائے کمپیٹ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کوانٹیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو انیلسی کیا ہوتا ہے ہم مقدار اور ایلیمنٹ کا تجزیہ کرتے ہیں کنی کون کونس ایلیمنٹ اس میں موجود ہیں اور ہم اس کی مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے آپ لیس کھاتے ہیں لیس کے پرکیٹ کے باہر آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے ایک طرف کاربو ہائیڈر ہے پروٹین اور دوسری طرف اس میں لکھا ہوگا 10 گرام ہے 20 گرام ہے اور جو گرام میں پر شو ہو رہا ہے وہ کیا ہے کوانٹیٹیٹیو انیلسیز اور جو کاربو ہائیڈر اس پروٹین کی کاربو ہائیڈر ہے وہ کیا ہے کوانٹیٹیٹیو انیلسیز اور ان کے سٹیپس آپ کو بتا دیئے سب سے پہلی ہم سامپل لیتے ہیں سامپل سے ہم اس کے کمپننٹ کو لیدہ لیدہ کرتے ہیں پھر ہم ان کی کوانٹیٹی کو فائند آٹ کرتے ہیں اور ان کا کیا جاتا ہے ڈیزلٹ پہل پہنٹک ملے آہِ ایسی بنیسیز کوانٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٓ انیلسیز یہ جو ایمپورٹنٹ اور شوکر پہنٹن۔ وہ اس پہل پہنٹس میں ہمیں آٹ کرتے ہیں جو انکرہ سے پہلا ٹھائیڈ یہ بہت نہیں جو کہ یہ سمجھ میں ہے کہ آپ کیا آج کیا آکھہ کیا آرکھیا آرکھیں اس میں ہم نے basic یہ discuss کیا paper pattern کو کہ paper pattern کیسا ہوتا ہے ہمارا chemistry کا اور اس میں ہم نے chemistry کی definition discuss کی اس کی branches پر discuss کیا اور chapter number 2 میں introduction لیا analytical chemistry کیا ہوتی ہے اس میں quantitative analysis کیا ہوتا ہے qualitative analysis کیا ہوتا ہے اور پھر ہم نے اس کے steps بتائے کہ کسی بھی quantitative analysis کو کرنے کے لیے کون کون سے steps جو ہیں involve ہوتے ہیں ٹھیک ہے friends امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچہ سمجھ آیا ہوگا اب وہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کی حضرت فرمائے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گھر میں بیٹھ کے یاد کرنا ہے اور اس میں سے صرف آپ نے کیا تیار کرنے ہیں short customers اللہ حافظ